بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو عید کے ایام تھے اور اس کے بعد ہم اور آپ کو اسی ذمہ داری کو احساس کرنے کی توفیق دے دے جس کو ہم نے ماہ رمضان مبارک کے اندر احساس کیا ہوگا ماہ شابان اس اعتبار سے انتہائی اہم مہینہ ہوتا ہے آپ نے ایک مہینہ تسکیہ نفس کے لئے کوشش کی ایک مہینہ پروردگار آدم کی بندگی کے لئے کوشش کی اور اس کے بعد جو ماہ شابان شروع ہوتا ہے تو اصل حساب اب ہونا ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے ایک مہینے میں حاصل کیا تھا اس ایک مہینے کے حاصل کی ہوئی چیزوں میں سے کیا چیز ہے جو اب باقی رہ گئی ہے اب ذلك تصور کی دے گا آج مثال کی طور پر لگ بھگ دس دن گزر گئے مبارک رمضان کو ختم ہوئے گئے اپنے آپ سے پوچھے گا جو کچھ رمضان میں آپ کی عادت رہی تھی اس میں سے کیا باقی آیا نمازیں اتنی نمازیں ہیں سلاوت قرآن کریم اتنا ہے دعائیں اتنی ہیں اور اگر وہ سب نہیں ہیں تو ابھی تو صرف دس دن گزریں باقی ایک سال میں کیا ہوگا گیارہ مہینے باقی ہیں دوبارہ اس ماہ مبارک رمضان تک پہنچنے میں جس کو وہ گزرے ہوئے ابھی صرف دس دن ہوئے تو آپ کو اور ہمیں ماہ مبارک شوال کے اندر بہت ہوشیار ہونا ہوتا ہے کیونکہ ماہ شوال میں ایک دفعہ ہم کہیں پہ گئے تو ایک سٹکر لگاوا تھا دکھایا تھا کہ ایک جیسے شیطان کی شکل بناتے ہیں معمولاً کارٹون کے اندر شیطان ہے پورٹلی لادے ہوئے اور اس کے نیچے لکھا تھا کہ رمضان آ رہا ہے اور کوئی جا رہا ہے تو دکھایا ہے مثلا شیطان پورٹلی لادے ہوئے جا رہا ہے اب سمجھ لیں شیطان غصہ میں بھرپور واپس آ گیا ہے اور غصہ میں بھرا ہوا ہے کہ ایک مہینہ مجھے زنجیروں میں جھکڑا گیا ہے تو اب وہ پورا بدلہ لے گا آپ سے اور اس دس دن کے اندر آپ کو پتا بھی نہیں چلا ہوگا کہ شیطان نے آپ کے اوپر کیا کیا حملے کیے ہوں گے کسی جیس کو ختم کرنے کیلئے تجھ آپ نے وہاں بارک نمدان میں حاصل کیا آپ کی مانویت کو آپ کی روحانیت کو آپ کی اشیادات کو اس تسکیہ نفس اور نفس کے کنٹرول کو جو آپ نے ایک مہینے میں حاصل کیا ہوگا ان تمام کو زائل کرنے کیلئے اب شیطانی حملہ آپ کے اوپر پوری طاقت سے انجام پا رہا ہوگا اور میرے اپنے ایک خیال ہے کہ یہ جو لیکچر پڑھا دس دن کے بعد بہت آئیڈیل جگہ کے اوپر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ مہم بارک نمدان میں ہوتا اور میں آپ سے کہتا ہے شب وال میں دیکھئے گا کیا ہونے والا ہے تو آپ سوچتے کہ کچھ نہیں ہونے والا ہم کنٹرول کر لیں گے اگر ہم عید کی ایام میں آپ سے ملتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں دیکھو چند دنوں میں بہت بڑی مشکل آنے والی ہے تو آپ کہتے ہیں ابھی عید کے دن ہیں نا بعد میں کنٹرول کر لیں گے بہت اچھی جگہ پر ہے دس دن بعد اب اپنی حالت دیکھئے کیا ہو گیا اچھا اب کیا کرنا چاہئے میں چند پوائنٹس اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں آرز کرتا ہوں کہ فوراں کیا کرنا چاہئے اور اس کے بعد مجموعی طور پر زندگی کے لیے ہمارا کیا منصوبہ ہو سکتا ہے چند نقات اس سلسلے میں آرز کروں گا درود بھیجے گا محمد و عالمان تو فوری کام آپ کو کرنا چاہئے وہ یہ کہ اپنے آپ کا جائزہ لیجئے کونسی برائی ہے جو ماہ مبارک رمضان میں آپ نے کنٹرول کر لی تھی اب واپس آ رہی ہے کونسی اچھائی ہے جو آپ نے ماہ مبارک میں حاصل کر لی تھی آپ دوبارہ ہاتھ سے جا رہی ہے یہ شیطان کے حملی کی ضد ہے فوراں اپنا مقایسہ کیجئے دس دن پہلے سے ماہ مبارک رمضان میں کونسی اچھائیاں تھی جو آپ نے حاصل کر لی تھی اور اب زائل ہو رہی ہے اور کونسی برائیاں تھی جن پر آپ نے کنٹرول کر لیا تھا اور اب وہ واپس آ رہی ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر شیطان نے آپ کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے فوری جو کام آپ کو کرنا چاہیے وہ اس بات کا ایک جائزہ لے کر اس اچھائی کو واپس لانے کی کوشش کیجئے اس کو شیطان آپ کے ہاتھ سے لے جا رہا ہوگا مثلاً چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں فرض فرمائیے ماہ مبارک رمضان میں پاکستان میں ایک پہلے دوانے میں سنت ہوا کرتی تھی اب وہ کم ہو گئی ہے ہر روز ایک سپارہ قرآن کریم کا لوگ پڑھا کرتے تھے سنت ہی معمولاً لوگ ایک دن میں ایک سپارہ پڑھ لیتے تھے ہاں توجہ دے کے نہیں پڑھتے تھے یہ ایک علیہ دا مشکل تھی توجہ دے کے نہیں پڑھتے تھے یوں ہی بس تیزی سے پڑھتے تھے تو ہم اس زمانے میں اندازہ لگاتے تھے جب ہم کالیج سکول میں ہوتے تھے کہ ایک ایوریج سپارہ پڑھنے کے لیے بیس منٹ چاہیے تو بیس منٹ میں ایک سپارہ پڑھ لیا کرتے تھے توجہ دین ہی نہیں ہوتی تھی دیکھیں کہ آپ نے ماہ وارہ کے رمضان میں قرآن کریم تھوڑا سا زیادہ پڑھا ہوگا دیکھیں کہ آپ کیا ہو رہے اب پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ آپ کو ایک اچھا محول ملا ہوا ہے میں ہمیشہ اس کو پرندے کے گھنسلے سے تشبیح دیتا ہوں یہ جو آپ کا ہسٹل ہے جو آپ کو باہر کی فہشہ باہر کی گمراہیوں باہر کی افرہ تفریہوں سے بچا کر ایک پرسکون محول دینے کی کوشش کر رہا ہے آپ ایک محصلے کے اندر ہیں آپ کو بحمدللہ رب العالمین خدا عنہ تعالی نے قدر محفوظ جگہ دے دی اس جگہ سے فائدہ اٹھائی ہے اگر آپ پہلے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے ماہ وارہ کے رمضان میں اور اب خدا نہ کرے نہیں کر رہے اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کیا بدل گیا اب کیوں نہیں کر رہا محفوظ جگہ دے دیتا نہیں ماہ وارہ کے رمضان میں فرض کیجئے آپ کنٹرول کرتے تھے اپنے نفس کے اوپر کیا کنٹرول کرتے تھے آپ بھوک اور پیاس کو کنٹرول کی ہوئے تھے ایسا تو نہیں کہ اب شیطان آپ سے بدلہ لے رہا ہے بھوک اور پیاس کے معاملے میں تو میں نے معمولاً اندازہ لگایا کہ ماہ وارہ کے رمضان میں لوگوں کا وزن گھٹتا نہیں ہے بڑھ جاتا ہے اور شہوال میں یقیناً مر جاتا ہے کیونکہ شہوال میں گویا وہ جو بند لگاوا تھا وہ ڈیم ٹوٹ جاتا ہے اور لوگ ہمارے کو ساتھ کہا کرتے تھے بہت سارے لوگوں کی وفات شہوال میں ہیں کیوں کہ شہوال میں مر جاتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ جو ماہ رمضان کی احتیاط ہے وہ شہوال میں توڑ دیتے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی کام ہو جائے تم ٹھوڑ کیجئے اپنے اوپر دیکھنے ہی کوشش کیجئے کوئی خرابی نہ آجائے آپ کے اندر بہرحال اس ماہ رمضان کے شہوال کے اوپر تھوڑا سا محنت کیجئے گا تاکہ آپ کے اور ہماری زندگی کے اندر یہ جو ماہ رمضان نے اچھی تبدیلی ایجاد کی تھی وہ اچھی تبدیلی اتنی آسانی سے زائل نہ ہو تھوڑا سا شیطان کی کام میں رکاوٹ ڈالیا وہ جو اچھی دعائیں آپ ماہ رمضان میں پڑھتے تھے مثلا نہیں مالو آپ کے ہسٹل میں کیا شیڈیول رہا بہت ساری علاقوں کے اندر دعائے افتتاح روزانہ پڑھی جاتی تھی یا دعائے سہر روزانہ پڑھی جاتی تھی یا وہاں ہمارے کے رمضان میں کچھ نہ کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں کوئی نہ کوئی دعا رکھی اپنے ساتھ با مفہوم مفہوم کی ساتھ پڑھ جانے والی کوئی دعا تاکہ میرے اور آپ کے ذہن میں ہوشیاری رہے بیداری رہے یہ دعائیں انسانوں کو ہوشیار کرنے کے لیے بیدار کرنے کے لیے تو ان دعائوں میں سے کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ رکھئے تاکہ آپ کا ذہن اس کے حساب سے رہے مثلا دعائے افتتاح پہلے روزانہ پڑھتے تھے کوشش کیجئے ہفتے میں ایک دفعہ پڑھی لیں کسی طرح سے تاکہ کچھ نہ کچھ اس کا اثر آپ کے اوپر رہے بیسے ہفتے کی دعائیں جو پڑھنے والی ہیں ان میں ایک دعائے سمات بہت اہم دعا ہے مفاتح جنان کے اندر موجود ہے جہاں دعائے کمیل دعائے توصل دعائے عشرات دعائے مشلول وہاں ہیں اسی جگہ پر دعائے سمات نام کر کے دعا ہے سین مین علف اور تے دعائے سمات جمعے کی دن مغرب سے پہلے پڑھے جانے والی دعاوں میں سے اس وقت کو بہت غنیمت سمجھئے کوشش کیجئے جمعے کی دن مغرب سے پہلے کے وقت کو علیدہ سے نکال کے رکھئے بعض وقت میں کیا کیا کرتا تھا کہ الارم لگا لیتا تھا اپنے موبائل میں ایک پرمنٹ الارم جمعے کی دن مغرب سے آدھا گھنٹے پہلے کا لگ بھگ آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ پہلے کا الارم تو وہ الارم بچتا تھا تو مجھے یاد آجاتا تھا آپ مجھے دعائے سمات پڑھ لینی شاہی ہے لوگ الٹی سی دی چیزیں اپنے موبائلز کے اندر رکھتے ہیں آپ دعائے سمات رکھ لیں جمعے کی دن آدھا پونہ گھنٹے پہلے آپ کو اطلاع ملے کہ آپ کو دعائے سمات پڑھنی ہے اسی وقت اپنے موبائل میں سے اگر آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے اس کے اندر اس کی ساؤنڈ فائل چلا دیجئے کم سے کم آپ دعائے سمات تو پڑھ لیں گے آپ کے موبائل کا ایک اچھا فائدہ ہو جائے گا اس طرح کے کچھ کام کیجئے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے بارک اس زمانے کی ماہ مبارک رمضان کی کچھ دعاؤں میں سے اپنے ساتھ رکھئے قرآن کریم پر وقت دیجئے اس کا میں شہیول آپ کی خدمت میں ابھی ارز کرنے کی کوشش کروں گا کہ پریکٹیکلی کیا کریں آج میں کوشش کروں گا چند نقاط آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ جس سے آپ کے اور ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام کر کے تبدیلی واقع ہو جائے آپ میں دیکھیں ڈاکٹرز حضرت ٹپس دیتے ہیں صحت برقرار رکھنے کے لئے کہتے ہیں مثلا فرض کیجئے کہ آپ پندرہ منٹ روزانہ ایکسسائز کرنے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا یا مثلا آپ شگر تھوڑی سی کنٹرول کرنے یہ فائدہ ہوگا یا فیٹس کنٹرول کرنے شربی وغیرہ تو یہ فائدہ ہوگا آپ کو میں چند پوائنٹس دینے کی کوشش کروں گا آج جس سے ہماری اور آپ کی معنوی زندگی کے اوپر کچھ فائدہ ہو جائے انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ایک اچھی تبدیلی حاصل ہو اچھا پہلے یہ دیکھ دیتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں اصلا درس کیوں رکھے جاتے ہیں نماز کیوں ہے کیوں پروردگار عالم نے دن میں پانچ وقت نماز رکھی کہ مثلا آپ فجر زہر اثر مغرب شعب نماز پڑھیں کیوں کہاں پروردگار عالم نے کہ اس طرح سے کر رہا تو ایک جگہ پر خدا نمطال نے انشاءت فرمائے کہ یہ جو نماز ہے یہ ذکر ہے فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا فاذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا حکم آیا پروردگار عالم کا اِنَّ الذِّكْرَةً فَأُ الْمُؤْمِنِينَ فَذَّكِّرِ اِنَّ الذِّكْرَةً فَأُ الْمُؤْمِنِينَ ذکر کرو اے نبی کہ ذکر کرنا مومنوں کو فائدہ پہنچائے گا آج تھوڑی جو گفتگو کر لیتے ہیں ذکر کے اوپر اور اس ذکر سے آگے بڑھتے ہوئے ان پوائنٹس تک پہنچائیں گے اصلا انسانی زندگی کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ایک ذکر کرنا ذکر خدا ذکر خدا کسے کہتے ہیں ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے کہ امام محصول نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فرمایا یہ ذکر ہے لیکن اس سے بڑھ کر ذکر بھی موجود ہے یعنی فرمانا چاہتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ذکر یعنی ورد کرنا تو ورد کرنا ذکر ہے کوئی تذبیح پڑے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ یہ ذکر ہے اس سے بڑھ کر بھی ذکر ہے وہ بڑھ کر ذکر کیا ہے فرمایا دو ذکر معاصیت کے وقت خدا کو یاد کرنا فرمایا یہ ذکر خدا آپ کے آنکھوں کے سامنے کوئی گناہ آ جائے آپ خدا کو یاد کریں خدا کی خاطر گناہ ترک کر دیں یہ ہے ذکر خدا ذکر عربی میں کہتے ہیں رمائنڈر کو جیسے میں نے ابھی مثال میں آپ سے کہا آپ نے اپنے موبائل کے اندر ایک الارم لگا دیا مثلا فرمایا یہ سوہ پانچ بجے جمعہ کی دن بجنا شروع ہو گیا یہ کیا کر رہا ہے یہ آپ کو ذکر دلا رہا ہے ذکر دلا رہا ہے یاد دلا رہا ہے کیا یاد دلا رہا ہے کہ اب جمعہ کا دن ہے اثر کا وقت گزر چکا ہے مغرب کا وقت نزدیک آ رہا ہے آپ کو دعا سماعت پڑھنی چاہیے ذکر خدا یعنی ایک رمائنڈر آپ کو یاد دلانے والا کہ یہ کائنات خدا کی ہے تمہاری نہیں ہے یہ کائنات خدا کی ہے اس میں تمہیں ذمہ داریاں دے کر بھیجائے تمہیں حساب کتاب لے گا فرمایا ورد بھی ذکر ہے لیکن اس سے بڑھ کر ذکر ہے اور وہ بڑھ کر ذکر کیا ہے پہلی بات فرمایا کیا معصیت کے وقت ذکر خدا آپ کے آنکھوں کے سامنے کوئی گناہ آیا ذکر خدا کیجئے خدا کو یاد کیجئے اچھا مگدی نے کوئی یہ کیا ہے کہ ہم ہسٹل میں رہنے والے ہیں ہمارے سامنے کہاں گناہ آئے گا کیوں نہیں ہو سکتا دو آدمی بیٹھیں ایک آدمی غیبت کرنے کی کوشش کر رہا ہے معصیت خدا ہے ذکر خدا کیجئے خدا کے ذکر کے اسی یاد دلے ایک بند ہے خدا نہ اپنی آقبت خراب کرو نہ میری آقبت خراب کرو ایک مومن کی غیبت مت کرو یہاں پر آپ کہیں بیٹھیں آپ نے دیکھا زندگی ابس گزار رہے ہیں کوئی حدف نہیں ہے کوئی مقصد نہیں ہے بس سستی میں گزر رہی ہے ذکر خدا کریں معصیت ہے گناہ ہے انسان اپنی زندگی کو بلا وجہ میں بلا مقصد گزارنا شروع کر دیں کیوں بلا مقصد گزارے خدا نے زمدہ خلق کیا ہے پس ایک ذکر ہو گیا اند المعصیہ گناہ کے مقابلے میں اطاعت کے مقابلے میں اطاعت کے مقابلے میں ذکر خدا اطاعت کے مقابلے میں ذکر خدا کیا ہے آپ کو اللہ کی اطاعت میں کچھ کرنا ہے شیطان رکاوٹ بن رہا ہے یہاں پہ ذکر خدا کیجئے خجر کا وقت آگیا ہے آپ کو نماز پڑھنی ہے شیطان آپ کو سلا رہا ہے یہاں ذکر خدا کر ذکر خدا کا مطلب کیا ہے یعنی خدا کو یاد دلائیے اپنے ذہن کو یاد دلائیے کہ یہ کائنات خدا کی ہے میری نہیں ہے اس جگہ پر وہ کرنا ہے جو خدا نے چاہا ہے میں نے اپنی مرضی سے نہیں کرنا اس کو ہم کہتے ہیں ذکر خدا جگہ جگہ اپنی زندگی کے اندر اس بات کو یاد دلانا کہ یہ نظام خدا کا نظام ہے یہ ہمارا آپ کا نظام نہیں ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی دعاوں کے اندر کبھی کبھی نماز میں کبھی کبھی مسائب اہل بیت میں ہمارا دل خدا کو پہچاننے لگتا ہے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مثلا آپ دعا پڑھ رہے ہیں کچھ دیر آپ نے دعا پڑھی آپ کے دل پر ایک رققت تاری ہو جاتی ہے اس موقع پر چند سیکنڈ کے لیے یا چند منٹ کے لیے آپ کا خدا سے رابطہ بن جاتا ہے ذکر خدا یعنی اس حالت کو چوبیس گھنٹے ایجاد کرنا یہ حالت اولیاء کے اندر چوبیس گھنٹے رہتی ہے وہ چوبیس گھنٹے اپنے دل میں صرف خدا کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ کی ساتھ کیا مشکل ہے ہم لوگ بعض вوقات خدا کا نام لے رہے ہوتے ہیں لیکن خدا کو یاد نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس کی شاید آسان ترین مثال خود نماز ہے بعض وقات نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ذکر خدا ہے لیکن خدا یاد نہیں آتا ذکر خدا کر رہے ہیں لیکن خدا یاد نہیں آرہا اس کا مطلب ہے ذکر نہیں ہے یہ عادت ہے یہ ویرد ہے یہ ذکر نہیں ہے ذکر کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یاد آئے اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں ابھی آپ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں ممکن ہے آپ نے نماز پڑھنے میں بیس منٹ لگائے ہوں پوچھ یہ کہا ہے بیس منٹ میں کتنی دیر خدا میرے ذہن میں آئے اور یہ میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں آیت اللہ دس غیب سے نقل کرتے ہوئے کہ انہوں نے فرمایا کہ نماز میں بس اتنا حصہ قبول ہے جتنے میں خدا یاد آئے اس کے علاوہ قبول نہیں ہوگا دس منٹ نماز پڑھی ایک منٹ خدا ذہن میں رہا بس اتنا ہی قبول ہے باقی حصہ قبول نہیں ہوا پڑھ لیا آپ نے نماز قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن قبول نہیں ہوئی ہے ثواب نہیں ملا اس کو ثواب اتنے حصے میں ملے گا جتنے حصے میں خدا آپ کی ذہن میں رہے گا بس ایسانِ مختلف اس ذکر کو کسی طرح زندہ کیجئے یہ ذکر آپ کے ذہن کے اندر آ جائے کسی طریق سے اور اپنے نفس کو تیار کیجئے ذکر خدا کیلئے ایک دائمی ذکر اور میں نے ارس کیا دائمی ذکر کے اندر ورد بھی شامل ہے اور دائمی ذکر کے اندر دو امور شامل ہیں ایک گناہ کے وقت ذکر خدا اور ایک اطاعت کے وقت ذکر خدا اب ایک روایت اور آپ کی خدمت میں ارس کرتا ہوں دروب بھیجے گا محمد وعالمان ایک روایت میں امام معصوم نے اشارت فرمایا کہ اشد الامال ثلاثہ تین چیزیں ہیں جو سخت ترین کام ہیں تین چیزیں سخت ترین کام ہیں انسان جو اللہ کی اطاعتیں انجام دیتا ہے اس میں سے تین چیزیں ہیں جو بہت سخت ہیں انسان کیلئے پہلی چیز فرمایا انسان کا اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا بہت سخت ہیں اشد الامال انسان کا اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا کسے کہیں گے میں نے بھی ایک مثال آپ کی خدمت میں ارس کی میرے پاس وقت ہے مجھے کچھ کرنا چاہیے اللہ کی اطاعت کے لیے تحصیل علم کے لیے انسان کی خدمت کے لیے میں کچھ نہیں کر رہا ایسے ہی پڑھا ہوا ہوں یہ میں اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہوں میرے پاس امکان ہے کہ میں فضائل اخلاقی حاصل کر سکتا ہوں حاصل نہیں کر رہا اس کا مطلب میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں میرے آپ کے پاس امکان ہے کہ میں اور آپ علم حاصل کریں علم حاصل نہیں کر رہا ہے یہ میرے اور آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے پہلی چیز جو انسان کے لیے سخترین آمال میں سے ہے اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا اپنے آپ سے سوال کرتے رہیے میں اپنے نفس سے انصاف کرنے والا ہوں جتنی صلاحیتیں خدا نے دیئے ان کو بروے کار لائے ہو کیا کیا صلاحیتیں خدا نے دیئے اور کتنوں کو میں نے استعمال کیا آپ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں پس شدید ترین آمال میں سے پہلا عمل انصاف اپنے نفس کے ساتھ اور اس کے اوپر آپ جتنا غور کرتے جائیے گا آپ کے سامنے اس کی حقیقت کھلتی چلی جائے گی کبھی اس طرح سے مت کیجئے گا جیسے دروس ہوئے آپ نے لکھ بھی لیا غور نہیں کیا یقین فرما ہے یہ سب برباد ہو جائے گا اس بیٹھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ تو آپ بیٹھیں گے گھروں کو چلے جائیں گے کمروں میں چلے جائیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا اہمیت اس وقت ہوگی جب یہ جو آپ روایات اہل بیعت کی سن رہے ہیں ان کے اوپر توجہ دیں ان کو اپنی زندگی ملانے کی کوشش کریں مثلا آج آپ نے یہ روایت سنی جس میں یہ شد عمال بیان کی ادار ہے آج ہی سے اس پر عمل کرنا شروع کریں تب اس روایت کا آپ کو فائدہ ملے گا ورنہ ایک بات آپ کی خدمت میں اس کروں یہ روایت یہ میرے اور آپ کے گردن میں توق بن جائے گی خیامت کے دن کیوں ہم سے اس پر سوال ہوگا کہ جب تمہیں یہ علم ملا تھا تو تمہیں عمل کیوں نہیں کیا لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کی تعقیبات میں سے ایک دعا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اے خدا ہے میں تیری پناہ مانتا ہوں من علم لا ينفع ایسے علم سے جو کوئی فائدہ نہیں دیتا یہ وہ علم لا ينفع بن جائے گا اگر آپ پر میں سنیں اور اس پر عمل نہ کریں پس پہلی چیزہ شد عمال میں سے انسان کا اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا دوسری چیز لکھا ہے اپنے مومن بھائی کے ساتھ مواسات کرنا مواسات کرنا مومن کے ساتھ مواسات مواسات کیا ہوتا ہے ہم نے مسابات نہیں کہا ہے فرمائے مواسات مواسات کیا ہے اپنے مومن بھائی کے ساتھ انص اور ہمدردی دکھانا ایک دفعہ ہوتا ہے مسابات کرتے ہیں آپ مسابات میں کیا کہتے ہیں کہ اس کے لئے بھی دو اس کے لئے بھی دو یہ ہو گیا مسابات مسابی 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 کی بات نہیں ہو رہی ہے انص کی بات ہو رہی ہے دلی ہمدردی کی بات ہو رہی ہے اپنے مومن بھائی کے لئے دلی ہمدردی کا اظہار کرنا مسیبت میں دیکھیں آپ کو یوں لگے جیسے آپ حصیبت میں وہ پریشانی میں ہو آپ کو لگے جیسے آپ پریشانی میں پریشانی میں ساتھ دیجئے حصیبتوں میں ساتھ دیجئے ہاں خوشی میں بھی ساتھ دیجئے لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ اس کی مشکلات میں کتنا آپ اس کا ساتھ دیں اس کو ہم کہتے ہیں مواسط کرنا تیسری چیز فرمایا ہر حال میں خدا کا ذکر کرنا سخترین آمال میں سے ایک ہر حال میں خدا کا ذکر کرنا ہر حال میں کیا مطلب انسان اپنی زندگی کے اندر اتنا مہب ہو جاتا ہے کہ یہ بھلا دیتا ہے کہ میں خدا کے سامنے ہوں ہر حال میں خدا کو یاد رفنا کاموں میں سے ایک کام یہ ہے اچھا آپ ممکن ہے مجھے اس کے اور مزداخ بتانے چاہیے چاہیے آپ کو اور مجھے بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے اور ممکن ہے کسی کے لئے اتنا زیادہ اہم نہ ہو لیکن میں بارت وقت عرض کیا کرتا ہوں مثلاً یہی عمل جب آپ میں چپل اتار کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو یاد ہے آپ نے چپل کہاں اتار ہے آپ کو یاد ہے آپ نے کس پوزیشن میں اتار ہے ظاہرہاً آپ کے لئے اتنا اہم نہیں ہوگا آپ نے چپل اتار ہے آپ کمرے کے اندر داخل ہو گئے اب وہ چپل ٹیڑی تھی ہے سیدھی آپ کو کیا یاد دروازے کی سیدھے ہاتھ کی طرف اتار ہے یا الٹے ہاتھ کی طرف کیا یاد ہے صحیح ہے آیا خدا کو یاد ہے یا نہیں خدا کی نظام میں تو ہے اچھا اگر آپ اس موقع پر خدا کو یاد کرتے تو آپ کو کیا کرنا تھا خدا نمطال کہتا ہے اس کیلئے آدھا میں جب کمرے میں داخل ہو رہے ہو سیدھا پاؤں اٹھاؤ کیوں حکم دیا اس وقت بھی خدا کو یاد کرو کہاں تھا کہہ رہے جب تم بیت الخلا میں جا رہے ہو ٹوائلنٹ میں جا رہے ہو تب بھی خدا کو یاد کرو کیسے خدا کو یاد کرو جب پاؤںٹ ہو تو الٹا پاؤںٹ ہو خدا کیا چاہ رہا ہے ان سے چاہ رہا ہے اتنی اتنی سی جگہ پر مجھے یاد کرو چاہتا ہے ہر جگہ مجھے یاد کرو کیوں انہیں عداب دی ہوئے ہیں دستخان پر بیٹھو پہلے نمک کھاؤ اچھا اگر میں دستخان پر بیٹھوں گا نمک نہیں کہوں گا نمک نہیں چکھوں گا تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں اپنا نقصان کروں گا خدا چاہتا ہے مجھے یاد کرو جب خانہ ختم کرنے لگو تو الحمدللہ کھو تو آپ میرا اور دل آپ کا دل کیا کہہ گا کہیں خدا ہے ہم کھانہ اپنی مرضی سے کھائیں گے ہم اپنے مذہب کے لئے کھائیں گے کہہ رہا خدا نہیں ایسا نہیں ہوگا میری لیکھاؤ میری نعمت ہے شکر بجالہ ہر چیز میں چاہتا ہے میرا ذکر کرو اچھا کر ذکر ہوگا تو کیا ہوگا اور نہیں ہوا تو کیا ہوگا فرماتا ہے اگر تم میرا ذکر کروگا میں تمہارا ذکر کروں گا یہ بالکل ایسا ہے جیسے پاکستان کا پریزننٹ آپ سے کہے تم مجھے ایک کال کرو پھر دیکھو میں تمہیں کتنی کال کروں گا وہ اتنا بڑا ہے پھر بھی کیا رہا ہے میں ذکر کروں گا اچھا میرے ذکر کرنے کی حصیت کیا ہے کبھی اندازہ لگا ہے ہم کتنے چھوٹے ہیں اس ایک کراچی کے اندر تقریباً ایک کروڑ بیس لاک کی عبادی رہ رہی ہے میں اور آپ ایک کروڑ بیس لاک میں سے ایک آدمی ہے پاکستان کے اندر سولہ کروڑ کے قریب عبادی ہے ہم اور آپ سولہ کروڑ میں سے ایک آدمی ہیں دنیا میں ایک اشاریہ تین عرب مسلمان ہیں ایک اشاریہ تین عرب مسلمانوں میں سے میں ایک آدمی ہوں دنیا کی عبادی چھے عرب ہے میں چھے عرب میں سے ایک انسان ہوں اور خدا کہتا ہے تو میرے لیے اتنا محترم ہے کہ اگر تو مجھے یاد کرے میں تجھے یاد کروں گا اور خدا کی دنیایں کتنی ہیں ہم اور آپ زمین کے اوپر ہیں جو ایک سیارہ ہے اس دنیا میں موجود عربوں سیاروں میں سے ایک سیارہ یہ کائنات میں آپ کی پہلے خدمت میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں اتنی وسیع ہے کہ اگر آج اس دنیا سے کوئی روشنی کی رفتار سے چلنا شروع کرے تو دس ہزار سال تک بھی چلتا رہے تو کائنات ہے کسی سپیٹ سے جا رہا ہے؟ روشنی کی رفتار سے روشنی کی رفتار سے اگر سفر کرے دس ہزار سال تک سفر کرتا رہے تب بھی کائنات ہے مادی کائنات کی بات ہو رہی ہے ماندی کائنات کتنی وسیعہ اس کا نہیں معلوم ہے مادی کائنات کتنی وسیعہ اس دوران کتنے بڑے بڑے ستارے اور سیارے آئیں گے اتنے بڑے ستارے اور سیارے کہ ان کے مقابلے میں ہماری زمین ایسی ہے جیسے فوٹبال کے گراؤنڈ میں ایک کنکر ہماری زمین کے حیثیت پوری کائنات میں اگر کبھی آپ موقع ملے تو اس کے اوپر سائنس کی پریزنٹیشن موجود ہے پوری کائنات میں ہماری زمین کے حیثیت پورے سمندر کے ایک کترے کے برابر بھی نہیں ہے شاید ابھی میں آپ کو اس کی تشریح نہیں کر پاؤں گا لیکن کبھی آپ کو موقع ملے تو دیکھئے گا پوری کائنات کے اندر ہماری زمین کے حیثیت سمندر کے ایک کترے کے برابر بھی نہیں ہے اتنی کائنات وسیعہ اور اتنے بڑے بڑے ستارے اور سیارے یہاں موجود ہیں سمندر کے تمام پانی میں ایک کترے پر رہنے والا ایک چھوٹا سا انسان اگر خدا کو یاد کرے خدا کہہ رہا ہے میں اسے بھی یاد رکھوں گا اور اب یہ حقیل انسان کہتا ہے میں خدا کو کیوں یاد کروں گا دیکھ رہا ہے یہ ہمارا ظلم ہے اپنے اوپر نظام اس کا نظام ہے ہر چیز اس کی ہے مثلا یہ جو پانی رکھا ہوا ہے اگر انصاف سے پوچھئے یہ پانی خدا کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا یہ بھی خدا کو جانتا ہے میں قبول کروں یا نہیں کروں میں خدا کو مانوں یا نہ مانوں میں اس کا شکر بجاؤں یا نہ لاؤں یہ پانی شاکر ہے یہ خدا کو جانتا ہے لہذا جب خدا نے کسی کو سزا دینی ہوتی ہے تو بس اتنا سا کرتا ہے کہ اپنے زمین اور آسمان کو کہتا ہے کہ اے میرے لشکر ایک ادنا سا کوئی ٹکڑا نکالتا ہے کہتا ہے اس کے اوپر حملہ کر دی معاملہ ختم فیرون جیسے ظالم و جابر اور پر غرور اور پر تکبر شخص کو شکست دینے کے لئے خدا نے اپنے وسیلش کر کے ادنا سے ایک فرد ایک مچھر کو حکم دیا کہ اسے ختم کر دی اور اس مچھر کے ذریعے فیرون بے بس ہو گیا وہ فیرون کے جو چھ لاکھ بنی اسرائیل کو کہتا تھا یہ تو مٹھی بارے میرے سامنے ان کی حصیت کیا ہے اس خدا اور اس کی عظمت کے مقابلے میں وہ مجھ سے کہہ رہا ہے اگر تو مجھے یاد کر میں بھی تجھے یاد کروں گا اس کے بعد میں کہتا ہوں میں کیوں یاد کروں اب مجھے اور آپ کو اس کے اوپر بہت گور کرنا پڑے گا کہ زندگی کے ہر مرحلے میں خدا کیسے یاد رہے ہم لوگ بھول جاتے ہیں نسان کی طور پر جیسے میں آپ کے سامنے لیکچر دے رہا ہوں آپ لیکچر سن رہے ہیں ہم خدا کی بات کر رہے ہیں ابھی بھی خدا یاد نہیں این ممکن ایسا ہو جائے ہر چیز کے معاملے میں خدا کو یاد کرنے ہی کوشش کیجئے چند پوائنٹس آپ کی زندگی کے لئے دیتا ہوں عملی پوائنٹس جن کے اوپر آپ عمل کریں کیونکہ مجھے اطلاع دیتے ہیں کہ کچھ نئے دوست احباب بھی اس سال یہاں تشریف لائے ہیں کتنے لوگ ہیں جو نئے لوگ ہیں پسنے سال نہیں تھے اس سال تشریف لائے ہیں آپ لیز ہاتھ کھڑا کیجئے گا ہاں ماشاءاللہ خدا کو جزائے خیر دے آپ کو میں ابھی کچھ پوائنٹس بتانے کوشش کرتا ہوں وہ جو پہلے سے موجود ہیں ان کو بھی اور جو نئے آئے ہیں ان کو بھی لیکن اس سے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی ہے خلا نمطال انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو توفیق دے گا درود بھی جائے محمد وعالی محمد اچھا ابھی میں چونکہ آپ لوگ نئے آئے ہوئے ہیں اور اپنے پہلے کے لیکچرز نہیں سنے ہوں گے میں تیزی سے گزارتے ہوئے زندگی کے مقصد کے اوپر چند منٹ بولنوں آپ کے سامنے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے اس بات کو سمجھ دیجئے زندگی کا مقصد کیا ہے تو میں تھوڑا تیزی سے گزاروں گا اس سے کیونکہ اس کے پر اگر بات کرنے لگیں گے تو باقی جو ہمیں پس بیس منٹ ہیں وہ بیس میں چلے جائیں گے آپ کو پتہ ہے خلا نمطال کی صفات ہیں جن کو ہم اسمائے حسنہ کیا کریں اسمائے حسنہ جیسے علم قدرت حکمت تدبیر روفت رحمانیت رحیمیت غفور ہونا خدا کا یہ تمام خدا کی اصاف یہ کام ہرگز بس کیجئے اپنی زندگی میں توجہ کو ایک جگہ پر رکھئے کبھی اپنی توجہ کو ہٹنے نہیں دی جائے گا شیطان کا کام یہی ہے آپ کی توجہ اس جگہ ہونی شاہی ہے جس کے لئے آپ آئے ہیں یہ دنیا ایسی ہے ہمیشہ اپنی توجہ کو اس جگہ رکھئے جہاں پر ہونی شاہی ہے ادھر ادھر مت دیکھئے پھر خدا نمطال کی کچھ اسمائے حسنہ ہے میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے اس دنیا کے اندر کیا حاصل کرنا ہے یہاں پر ایک جملے میں اللہ کی صفات کو اپنے اندر ایجاد کرنا ہے بس اللہ کی صفات کو اپنے اندر ایجاد کرنا ہے کیا مطلب اس جملے کا اگر خدا صادق ہے مجھے سچا ہونا چاہیے خدا عادل ہے مجھے عدل کرنا چاہیے خدا رحمان ہے مجھے رحم کرنا چاہیے خدا غفور ہے مجھے بھی بخشنے والا ہونا چاہیے جتنی بھی اسمائے حسنہ ہیں ان اسمائے حسنہ کو اپنے اندر لے کر آنا اور یہ وہ کمال ہے جس کو ہم کہتے ہیں قربطن الاللہ اللہ کا قرب حاصل کرنا اور بننا قربطن الاللہ کیا ہے آپ نماز میں اتنی نیت کرتے ہیں قربطن الاللہ کیا ہے قربطن الاللہ یہ ہے قربطن اللہ سے نزدیکی اسے کہتے ہیں اللہ سے نزدیکی کیا ہے اللہ کی صفات کو اپنی ذات کے اندر لیتے آئیے اور آپ خلیفہ کس چیز میں ہیں خدا نے فرمایا تھا انی جاعدن فی الارض خلیفہ میں زمین پر اپنا جانشین بنا رہا ہوں آپ کس چیز میں جانشین خدا کے ہیں اس میں جانشین ہونا ہے آپ میں کہ آپ اللہ کی اسمائے حسنہ کو اپنی ذات کے اندر دکھائیے جانواروں کو خدا نے یہ صلاحیت نہیں دی کہ وہ اس خدا کے اسمائے کو اپنی مرضی سے اپنے اندر دکھائیں کچھ کو خدا ڈال دیتا ہے اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے مثلا خدا نے ایک درخت بویا درخت اگایا زمین کے اندر وہ درخت اگتا ہے اللہ کی حکمت اور تدبیر کا مظہر ہے ایک اسمائے حسنہ کا مظہر یہ بن گیا کیا اس سے بڑھ کر بھی کسی اور کا ہو سکتا ہے اپنی مرضی سے یہ نہیں ہو سکتا لیکن آپ اور میں انسان یہ سب کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اللہ کی علم کا مظہر ہو جائی ہے آپ چاہیں تو اللہ کی ربوبیت کا مظہر ہو جائی ہے وہ کیسے خدا نے انسانوں کو پالنا ہے آپ پالنے والے بن جائی ہے آپ پالنے والے بن جائی ہے آپ کے ہاتھ سے پچھس تیس دس پندرہ جتنے مرضی آپ کی طاقت ہے آپ لوگوں کو پالنا شروع کر دیجئے آپ ربوبیت کا مظہر بن جائیں گے این ممکن ہے خدا آپ کو ہزار لوگوں کی ربوبیت دے دے اتنا آپ کو دے کہ آپ ہزار لوگوں کو پال رہے ہو آپ جتنا شاہیں گے خدا دیتا چلے جائے گا اللہ کی اسمائی حسنہ کو اپنی ذات کے اندر دیکھیں مثلا خدا اندر مطال کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ خدا اندر مطال حکیم ہے حکیم کا مطلب کیا ہے اپنی کام کو سبب سے انجام دیتا ہے آپ بلا سبب کوئی کام نہ کریں آپ حکمت کا مظہر ہو جائیں گے خدا کوئی کام ابس نہیں کرتا میں مقصد نہیں کرتا آپ کیوں کریں آپ کی کام میں مقصد ہونا چاہیے خدا اندر مطال شاکر ہے وہ کیا شکر کرے وہ شکر اس طرح ہے اس کا کہ جو بندے اس کا شکر کرتے ہیں وہ ان کی قدر کرتا ہے وہ شکور ہے آپ شکر مظہر اللہ کی بن جائی ہے اللہ جو آپ کو نعمت دے خدا کا شکر بجائی ہے کہ نعمت خدا کی طرف سے آئی ہے یہ جو کام آپ کرنا چاہیں گے قربتاً الاللہ کے لیے اس کا راستہ کیا ہوگا اس کا راستہ یہ ہوگا اچھائیوں کو اپنے اندر جمع کیجئے برائیوں کو اپنے اندر سے نکالنا شروع کر دیجئے آپ اسماء حسنہ کے نزدیک ہو جائیں گے اچھا اگر آپ اسماء حسنہ کے نزدیک ہو بھی گئے تو آگے کیا ہوگا جو آپ نہیں سمجھ پا رہے وہ بھی ہو جائے گا خدا نمطال حدیث قدسی میں اشارت فرماتا ہے فرماتا ہے اے میرے بھائیے اے میرے بندے تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا آپ زندگی چاہتے ہیں خدا نمطال نے فرمایا میں تجھے ایسا ہائی بنا دوں گا جسے کبھی موت نہیں آئے گی آپ طاقت چاہتے ہیں خدا نمطال نے فرمایا میں قیوم و تجھے ایسی طاقتیں دے دوں گا کہ تو بھی کہے گا کن تو چیزیں ہو جائیں گی وہ خدا کہہ رہے میں تمہیں اپنے جانشین بنا دوں گا ہر چیز میں جانشین بنا دوں گا راستہ کہاں سے ہے اطاعت سے اللہ کی اطاعت کروں اللہ کی اطاعت کا منطقی کر اپنی خدمت نرز کیا ذکرِ خدا ذکرِ خدا کیجئے محاصیت کے وقت ذکرِ خدا کیجئے اطاعت کے وقت آپ خدا کی راستے پر چلنا شروع ہوجائیں گی اور ایک بات اور ذہن میں رکیے گا اگر آپ خدا کی راستے پر نہیں چلے تو دوسرا راستہ صرف شیطان کا ہے کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے یا آپ خدا کی راستے پر چلیں گے یا آپ شیطان کی راستے پر یہ بات کہاں سے پتا چلی قرآن کریم اشارت فرماتا ہے اللہ تعبد الشیطان وَأَنِعْبُدُونِ هَذَا سِرَاتُ مُسْتَقِيم کہ تم شیطان کی عَلَمْ آَحَدْ لَيْكُمْ يَا بَنِي آدَم اے بَنِي آدَم کہ ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا اور ہماری بندگی کرنا اور یہی سیدھا راستہ دو راستے ہیں صرف یا اللہ کی بندگی یا شیطان کی بندگی اپنے آپ سے ہر روز ایک سوال کیا کریں آج کس کی بندگی میں میں نے سفر طے کیا زندگی کا گزرتہ ہوا ہر دن ایک سفر ہے آپ نے دیکھا ہوگا ٹرین چلتی ہے ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک ہر اسٹیشن پہ یہ سوال ہو سکتا ہے ہم منزل سے نزدیک ہوئے یا دور ہوئے تو ہر اسٹیشن پہ آپ پہنچ کر کہتے ہیں اب فاصلہ اتنا رہ گیا ہر روز کے بعد اپنے آپ سے پوچھے گا آج فاصلہ تیہ ہوا ہے یا پیچھے گیا ہوں آگے بڑھا ہوں یا پیچھے گیا اگر اللہ کی بندگی میں گزرا ہے تو آپ آگے بڑھیں قربطن الاللہ کے سفر میں آپ نے ایک دن اور گزارا خدا نہ کرے اگر آپ نے بندگی نہیں کی تو قربطن الاللہ کے سفر میں ایک دن آپ نے نعوذ باللہ ضائع کر دیا بہت ایک یاد کریں پریکٹیکل کام چند کام آپ کی خدمت میں اس کرتا ہوں تین چار کام بتاتا ہوں اور آپ خدا سے دعا کرتا ہوں خدا ہے میری زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے لیکن آپ کی سماعت کو اتنا اچھا کر دے کہ میری بات میں طاقت نہ ہو تب بھی آپ سن لیں اور آپ اس کے اوپر انشاءاللہ عمل کر کے دکھائیں اس توفق کو حاصل کرنے کیلئے درود بھیجیں محمد وعال محمد پہلا نکتہ نماز اول وقت با توجہ آپ کو پروردیار عالم نے بہت اچھا موقع دیا آپ کو اس نکتے پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی نماز اول وقت صرف مشکل با توجہ میں آئے گی توجہ کے ساتھ توجہ کے لئے ایک جملہ لکھ لیجئے اپنے پاس اس پر غور کیجئے گا نماز کے دوران کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اس کے اوپر غور کرتے جائیے کس کے سامنے کھڑے ہیں کیا کہہ رہے ہیں اس نماز اول وقت با توجہ پہلا نکتہ ہے اس پوائنٹ کو حاصل کرنے کے لئے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ نماز کے دوران اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں دوسرا پوائنٹ لکھ لیجئے اپنی زیارات کو زندہ کریں زیارات کو زندہ کریں زیارت کسے کہتے ہیں یہ جو میں اور آپ نماز کی بات پڑھتے ہیں مجلس کی بات پڑھتے ہیں اہل بیت اتھار علیہ السلام کی زیارات کرتے ہیں مثلا آپ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ کبھی آپ رسول خدا کی طرف کہتے ہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ کبھی آپ سید و شہدہ کی طرف رکھ کرتے ہیں کبھی آپ آٹھ میں امام کی طرف رکھ کرتے ہیں اور کبھی امام وقت کی طرف اس زیارت کو زندہ کرنے کیلئے ایک جملہ لکھ لیجئے جس امام کی زیارت کریں انہیں اپنے سامنے حاضر کرنے کی کوشش کریں اپنے ذہن میں حاضر کرنے کی کوشش کریں یوں احساس کریں جیسے آپ جن کی زیارت کر رہے ہیں وہ سامنے گھڑے ہیں اب آپ کی زیارت کیسی ہونے چاہیے بہ خدا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر ایک لمحے کو یہ تصور کروں کہ بی بی کی ذات مقدس کے سامنے کھڑا ہوں تو میری تو ٹھانگی لڑ کھڑانے لگیں گی میں شاید کھڑا بھی نہیں رہ پاؤں گا میں حقیر ان کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں ان کی عظمت کے سامنے کبھی کھڑے ہو سکتے ہیں تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ زیارت کھڑے ہو کے نہیں پڑھنی چاہیے زیارت در کے مارے بیٹھ کے پڑھنی چاہیے لیکن ابھی ہم لوگ احتراماں کھڑے ہو کر پڑھنے یہ اس عظیم و شان ہستی کے سامنے شاید میں کھڑے ہونے میں بے احترامی کر دا ہوں سیدو شہدہ کے سامنے کھڑے ہونا آسان ہے کیا اتنی عظیم و شان ہستی کے سامنے کھڑا بھی کیسے ہو جا سکتا ہے لہذا آپ بعض اوقات لوگوں کو دیکھیں جو زیارت کرنے جاتے ہیں کہاں پہ رہوتے ہیں بعض اوقات کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں ہاں بعض لوگ بلکل بے توجہ ہوتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں چاہتا کہاں کھڑے مجھے ایک منظر یاد ہے ایک دفعہ مدینہ منورہ کیا جنت البقی کی زیارت کے لئے ایک سید کو میں نے دیکھا امامہ لگائے ہوئے سید کو چوتھے امام کی قبر مقدس کے سامنے اس طرح کھڑے تھے مجھے لگا جیسے انہی کے فرزند ہوں گئی اتنے احترام کے ساتھ اور اتنے خضور خشو کے ساتھ کہ مجھے لگا شاید انہی کی نسل تاہرام سے ہوں گے عجیب تھا اب اپنی زیارتوں کو زندہ کر لیجی آپ نے آپ سے پوچھے کہ جب میں زیارت کرتا ہوں تو سوچتا ہوں امام میری سن رہے ہیں نہیں سوچتے آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا عبداللہ سلام آپ پر اور امام کا نام لیتے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ جواب بھی ملنا چاہیے نہ آپ نے سلام جواب کی نیت سے کیا اور نہ جواب ملا ہمیں تو یہ سوچ کر سلام کرنا چاہیے تھے جیسے مولا سامنے کرنے ایسا اگر مولا سامنے نہیں کرنے تو آپ پھر سلام کسے کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہمارا سلام کیوں نہیں پہنچ رہا ہم پہنچا ہی نہیں رہے ہم نے قصدی نہیں کیا کہ ہم سلام کریں اس وجہ سے زیارت کا اثر بھی نہیں ہو رہا ورنہ آپ اپنے ذہن میں سوچی ہیں اگر کوئی آدمی دن میں پندرہ دفعہ امام معصوم کو سلام کرے اس کی مانویت کہاں کونٹن چاہیے اس کو تو کہیں سے کہیں کونٹ جانا چاہیے دیکھیں ہم نے کتنی بڑی فضیلت کو ضائع کر دیا اگر میری عمر اکتالیس سال ہے میں نے اس اکتالیس سال کے اندر پتہ نہیں اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں دفعہ زیارت پڑی ہوگی کتنی دفعہ یہ سوچ کر پڑی کہ امام معصوم کے سامنے کھڑا فضیلت ضائع ہوگئی اتنی ہاتھ میں آئی بھی فضیلت ہم سے ضائع ہوگئی ہم نے قبول نہیں کی اس فضیلت کو اب آپ یہ غلطی نہ کریں آپ اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں زیارت کے ذریعے سے تو آپ اپنی زیارتوں کو زندہ کرنے ہیں دیکھیں ابھی جو دونوں کام میں نے آپ سے کہہ اس میں سے آپ کے دن کا ایک منٹ بھی نہیں مانگا ابھی تک نماز کو آپ پہلے بھی پڑھ رہے تھے اس کو توجہ سے پڑھنے کوئی نیا منٹ نہیں مانگا زیارت آپ پہلے بھی کر رہے تھے اس زیارت کو توجہ سے پڑھنے کوئی اکسٹرہ ٹائم نہیں لگا آپ کا ایک جملے کو ذہن میں رکھئے گا ذکرِ خدا کے لیے وقت کی نہیں توجہ کی زورت ہے ذکرِ خدا کے لیے وقت کی نہیں توجہ کی زورت ہے تیسرا پوائنٹ اب میں آپ سے وقت مانگوں گا ان دو پوائنٹس میں وقت نہیں لیا اب وقت کی زورت ہے چوبیس گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں میتیمیٹکس کا سوال ہو جائے گا کتنے ہو جائیں گے کتنے چودہ سو چالیس منٹ ایک ہزار چار سو چالیس منٹ میتیمیٹکس میں ہمیشہ کوشش کیجئے ٹرکس آپ کو پتہ چل جائیں سمپل ٹرکس زیرو کو ایکسٹر لگائیے اور سکس کو ٹائنٹی فور سے ملٹیپلائی کر دیجئے آپ کو آسانی سے جواب میں جائے گا ٹھیک ہے ایک ہزار چار سو چالیس منٹ ہے آپ کے پاس آدھا گھنٹہ نکال سکتے ہیں اللہ کیلئے جو پہلے سے نکال رہے ہیں اس میں سے آدھا گھنٹہ اور نکال گیا اب اس آدھا گھنٹے میں سے میں آپ کو ایک شیڈیول دیتا ہوں ایک سجدہ کریں پانچ منٹ کا ایک سجدہ ایسا کریں جو پانچ منٹ چلے کنٹیونیس پانچ منٹ اچھا اس پانچ منٹ کی سجدے میں کیا کریں اب کیا کریں گے پانچ منٹ کا اندازہ ہوگی پانچ منٹ ہوئے یا نہیں ہوئے ایک اندازن کر لیجئے آپ روزانہ ایک کام کریں گے آپ کی ذہن کے اندر موجود گھڑی فٹ ہو جائے گی آپ کو پانچ منٹ فورا سمجھ میں آ جائیں گے اور اگر آپ نے ایک کام صحیح سے کر لیا تو آپ کو یہ پانچ منٹ کبھی سمجھ میں نہیں آئیں گے آپ اس میں اتنا غرق ہو جائیں گے کہ آپ پانچ منٹ سے ہمیشہ آگے چلے جائیں گے اس سجدے میں کرنا کیا ہے بہت سادہ کام ہے خدا سے بات کرنی خدا سے بات کیسے گفتگو کریں خدا سے کیا گفتگو کریں گے انگی نے کوئی کہا ہے بھئی میں کیا گفتگو کروں خدا سے کیا کہوں اپنے دوستوں سے بات کر سکتا ہوں اپنے گھر والوں سے بات کر سکتا ہوں اپنے تیچر سے بات کر سکتا ہوں خدا سے کیا کہوں اگر کوئی خدا سے بات نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہے گھونگا ہے اس سے بات نہیں کر سکتا ہے جو اس کے دل کے اندر کی چھپے وراز بھی جانتا ہے جو نہیں جانتا اس سے بات کر سکتا ہے اور جو جانتا ہے اس سے بات نہیں کر سکتا بات کرے کیا بات کرے استقفار کر لی خدا سے استقفار کر لی کہ خدا ہے اتنے عرصے تیری بارگاہ میں ظاہر ہوا گفتگو نہیں کی اسی بات کی توبہ ہے گفتگو کیوں نہیں کی توفیق طلب کر لیں ایک دن گزارنا ہے نا اور یہ کائنات خدا کی کائنات ہے خدا سے توفیق مانگ لیں خدا ایک دن اور سامنے آ رہا ہے اس طرح گزروا دے جس طرح تو چاہتا ہے آپ کی زندگی کا ایک مستقبل ہے جو ابھی آپ کو معلوم نہیں کیا ہے اپنا مستقبل مانگ دیجئے خدا سے ہر روز کچھ مانگے کچھ استغفار کرے کچھ خدا کے سامنے درد دل کا مثلا آپ میں سے ممکن ہے کوئی ایسا ہو جو کہے کہ میں چاہتا ہوں خدا پر توجہ دوں توجہ نہیں دے پاتا اس سجدے کے اندر خدا سے یہی کہہ دیں خدا ایسا کیوں ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں تیرے نزدیک پہنچوں نزدیک کیوں نہیں پہنچ پاتا جو کہنا ہے کہہ یہ ایک دفعہ ایک عالم نے کہا کہنے کہ اگر کوئی گناہگار خدا سے کہنا چاہے تو یہی کہہ لے کہ خدا جو میں نے گناہ کیے وہ تیرے سامنے جورت دکھانے کیلئے نہیں کیے شیطان نے گمراہ کیا میں نے نہیں چاہتا تیرے سامنے جورت دکھاؤ میں اتنا زلیل نہیں ہوا شیطان نے گمراہ کیا میں بے بس ہو گیا یہی کہہ لے خدا سے گفتگو کریں ایزا نے محترم یقین فرمائیے آپ اس جوانی کے عالم میں اگر ہر روز پانچ منٹ خدا سے گفتگو کرنے لگے نا آپ مجھ جیسے انسانوں سے کہیں آگے نکل جائیں گے اس عمر تک جس میں میں کھڑا ہوں کہیں آگے پہنچ جائیں گے اس موقع سے فائدہ اٹھائیے خدا کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیے اذکرونی اذکرکو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا آپ ذکر خدا کریں پانچ منٹ خدا سے کلام کریں باقیدہ کلام کریں آپ کو کوئی گلا شکوا کرنا ہے نا وہ بھی کر لیجی گلا شکوا کیا ہے مثلا خدا سے کہیں خدا یا مجھے کام مشکل لگ رہا ہے تو میری مدد کر دیں کوئی بیماری آئی ہے اس کے بارے میں بھی کہہ دیجئے جو کہنا ہے خدا سے کہی خدا بہت کفر و رحیم ہے خدا سننے والے یہ دعا افتتح بہت اچھی دعا ہے اے سننے والے میرے تعریف کرنے کو بھی سن لے اور اے رحیم میرے پکارنے کے اوپر جواب دے دیں اور وہ خود فرماتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری بات پر جواب دوں گا آپ پکاریے فانچ منٹ کہیے خدا سے پس یہ ایک اور نقطہ ہو گیا پانچ منٹ خدا نمطال سے کلام کرنا سجدے میں جا کے اس کام کو کیجئے گا یہ جو سجدہ لمبا سجدہ ہوگا نا یہ آپ کو اور معنوی بینفٹ دے گا آپ بیٹھ کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں لیکن میں آپ سے کہوں گا سجدے میں کیجئے یہ جو لمبا سجدہ ہے یہ انبیاء کی سنتوں میں سے ہے آپ اپنی جوانی میں انبیاء کی سنت کو زندہ کر دیں دیکھیں خدا آپ کو کہاں تک پہنچا دے گا خود با خود خدا پہنچائے گا آپ کو پاکچیزگی کے ساتھ عمل کیجئے آپ کو بہت اچھا محول ملا ہوا ہے آپ کے محول میں گناہ جبرن نہیں ہے اس سے فائدہ اٹھائیے بعض وقت انسان دل چاہتا ہے کہ ان چلا جائے جہاں گانے کی آواز نہ آئے جہاں فانشاہ پہ نظر نہ پڑے خدا نے آپ کو ایک عجیب جگہ پہنچا دیا کوشش کیجئے اس سے فائدہ اٹھائیے پس نماز نماز کے پہلے بعد میں کر لیجئے فجر کی نماز کے بعد کر لیجئے رات کو سونے سے پہلے کر لیجئے آپ کی مرضی ایک اور کام جس میں وقت چاہیے پندرہ منٹ ہر روز قرآن پر غور کیجئے غور و فکر کریں پندرہ منٹ غور و فکر قرآن کریم کے اوطر ترجمہ لے لیجئے ترجمہ کو لے کر پڑھنا شروع کر دیجئے اگلی دفعہ جب انشاءاللہ آ رہا ہوں گا تو آپ کے لیے کچھ سوروں کی تفسیر جو اگر محسن قرآتی نے لکھی ہے جو اردو میں ترجمہ ہوئی میں لیتا ہوں گا چاہیے یہاں کی لائبریڈی میں یا کسی ایسے جگہ پہ رکھے رہے جاں کبھی آپ چاہیں تو پڑھ پائیں دیکھئے گا اسے قرآن کریم پہ غور فکر کرنا سوچ اچھے ایک بات آپ کی ذہن میں میں ڈالنے کی کوشش کروں کچھ وقت تک آپ قرآن سے بولنے کی کوشش کریں سمجھنے کی کوشش کریں پھر قرآن آپ کو سمجھائے گا آپ کے سامنے خود بخود قرآن کریم کی طرف سے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں عامل مومن نشاءاللہ بلاغان فرماتے ہیں استنتقو اس قرآن کو بولنے پہ مجبور کرو یہ لکھے و الفاظ بظاہر ایسا ہے جیسے بے جان اس کی حقیقتیں باطنیاں بے جان نہیں ہیں الفاظ بے جان ہیں یہ حقیقت نورانی زندہ حقیقت ہے اور یہ کلام کرنے کو تیار ہے کیونکہ ہے ہی کلام خدا یہ کلام ہے ہی اسی لئے کہ کسی کی کانوں میں پڑے گا اب میں اور آپ کبھی اس کو اپنی جسمانی زبان سے جاری کرتے ہیں کبھی جسمانی کان سے سننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اپنی روح کے کانوں کو اور اس کے آنکھوں کو نہیں کھول رہا ہے اپنی روح کے کانوں اور آپ کھول دیجئے تاکہ وہ جو نورانی حقیقت اب آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے پھر دیکھئے قرآن آپ کو مزہ بھی دے گا قرآن سے آپ سمجھیں گے قرآن کریم آپ کی ہدایت خود کرے گا بس پندرہ منٹ قرآن کریم کے اوپر گوھر و فکر کا ٹائم آپ نے نکال جائے اگر آپ اتنے پوائنٹس پر عمل کریں میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی اب ایک آخری پائنٹ دے گو باقی دس منٹ سمجھیں اس کام کے لئے ہو جائیں گے اور این ممکن ہے آپ کو دس منٹ بھی نہ دینے پڑے ہیں وہی جو پرانا ٹائم ہے اسی کو دوبارہ زندہ کرنا پڑے صرف تھوڑا سا ٹائم شاید زیادہ ہو جائے تسبیح پڑھتے ہیں سب لوگوں نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے بی بی کے نام کی کوئی ہے جو نہ پڑھتا تقریباً سب پڑھتے ہیں اچھا نہیں بھی ہے تو دارے ہاتھ کیوں اٹھائیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے سب پڑھتے ہوں گے ضرور پڑھئے تعقیبات نماز میں اس سے بہتر کوئی تعقیبات نماز نہیں ہے ایک ہزار رکعت کا ثواب ہے اس تسبیح کے اوپر اس تسبیح کو دھنگ سے پڑھنے ہیں پس اگلا پائنٹ کے لکھیں تسبیحات بی بی سیدہ سلام اللہ علیہہ کو توجہ سے پڑھنا اب وہ کیسے توجہ سے پڑھنا ہے وہ آپ کی خدمت میں میں چند نکات میں چند منٹس میں عرض کروں ہمارا وقت گزرنے والا ہے گزر چکا ہے تقریباً ایک آت منٹ اور آپ کے لوں گا درود بھینے محمد وعالمہ تھوڑا سا مقدمہ بنانا پڑے گا تسبیح میں کتنے جملے ہیں سو جملے اللہ اکبر ایک چونتیس یہ ہوگئے الحمدللہ ایک اور جملہ تہنتیس یہ کتنے ورڈز ہیں اس میں دو سو ہر جملے میں دو لفظ ہیں اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ دو سو ورڈز ہیں اپنے آپ سے پوچھے گا کتنے سیکنڈ میں پڑھتا ہوں میں نے نوٹ کیا ہے ایبرج لوگ بیس سے تیس سیکنڈ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تیس سیکنڈ میں دو سو ورڈز پر سیکنڈ چھے ہیں اس ملنا ہے پھر اس سے اس سے کیا ملنا ہے اللہ اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی عزمہ تو جلالت کا اعتراف چونتیس دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر ایک دفعہ ذہن میں آتا ہے اللہ عظیم ہے کہاں ایک دفعہ بھی نہیں کبھی ایک دفعہ بھی نہیں سوچتے میں جب بھی کسی کو ریکمینڈ کرنے لگتا ہوں اس کے اوپر بات کرنے لگتا ہوں دو مرحلے میں بات کرتا ہوں ایک دفعہ یہ مرحلہ بتاتا ہوں ایک دفعہ اگلا مرحلہ لیکن ابھی اپنی زندگی پر یقین نہیں رہا ہے تو سوچتا ہوں دونوں فوراں بتا دوں میں معلوم اگری دفعہ کون زندہ ہے یہاں پر سباب حاصل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے دیر یہ لگتا ہے دونوں مرحلے ایک ہٹے بتا دیئے کہیں ایسا نہ ایک پہ بھی عمل نہ کریں ابھی خدا سے التماس کرتا ہوں نبی اکرم کے عال سے تفسر کرتا ہوں کہ ہمیں دونوں پہ عمل کرنے کی تحفیت دے گئے کیا کریں اللہ اکبر میں اللہ کی عظمت کو سوچیں الحمدللہ میں خدا کا شکر بجال آئے ان نعمتوں پر جو مجھے اور آپ کو ملیئے ہر نعمت کو ذہن میں سوچیں 33 دفعہ کہنا ہے اللہ اکبر کم سے کم 33 نعمتیں تو سوچ لیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ یہ آپ کی سپیڈ ہونے چاہیے اس سے زیادہ تیز مت پڑھئی سکون سے پڑھئی سبحان اللہ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ کی ذات میں کوئی کمی نہیں خدا کی ذات کامل ہے سبحان اللہ اللہ کی کائنات کی عظمت سوچیں سبحان اللہ اللہ کی نظام کو سوچیں اعتراف کرتے ہوئے آگے بڑھئی اب یہ پہلا سٹیج ہے آپ کے کام کا تذبیر کو مفید بنانے کا دوسرا سٹیج یہ مارکہ ہے اگر آپ اس پہ عمل کریں اس تذبیر کو سوچیں جیسے آپ کا یہ دل پڑھ رہا ہے دل ہرڈ جو پام کرتا ہے بلڈ کو سوچیں یہ پڑھ رہا ہے اللہ اکبر سوچیں جیسے دل سے آواز نکل رہی ہے اللہ اکبر کیا فائدہ ہوگا اس کا یہ آپ کا سارا خون یہاں سے گزرنا ہے اگر آپ کے دل نے خدا کی تذبیر کر دی یہ خون آپ کے جسم کے کونے کونے تک پہنچے گا آپ کا دل اللہ کا پیغام آپ کے جسم کے ایک ایک ذرے پر پہنچا دے گا پھر آپ کی فکر بھی توہیدی ہو جائے گی پھر آپ کے تمام احضاء و جوار خدا کی سمت آگے بڑھیں گی کیا دعای کو محل میں کہا ہے قَوْوِ عَلَى خِدْمَتِكَا جَوَارِهِ اے خدایہ میرے آزاء و جوارے کو اپنی خدمت کیلئے مضبوط کر دے یہ آپ تذبیر اگر اس طرح سے پڑھیں گے آپ کے آزاء و جوارے خدا کی خدمت کیلئے مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ نے تذبیر اس طرح سے پڑھی تو آپ کو ایک اثر حاصل ہوگا وہ اثر دل سے آواز نکالنے کی کوشش کیجئے اللہ اکبر یہ سوچتے ہوئے کہ اس میں جو خون ہے یہ میری رگوں رگوں تک خدا کا پیغام پہنچائے گا اگر آپ نے اس کام کو کیا خود بخود ایک اثر آپ کو ملنا چاہیے وہ اثر اتنا عجیب ہے کہ ہم نے ایک دفعہ پاکستان سے بہار ایک جگہ یہ بات کیا ہی جس نے اس میں عمل کیا اس نے اس کے اگلے دن مجھے مجھے کانٹیک کیا اور کہا کہ ایسا کیوں ہوا جبکہ میں نے تو اس کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ یہ اثر ایسا ہے جو خود بخود حاصل ہو رہا ہے عجیب بات یہ ہے کہ دو دن پہلے میں انٹرنیٹ کے اوپر ایک تقریر کر رہا تھا تو کینیڈا سے ایک خاتون نے کانٹیک کیا اور مجھ سے کہا کہ جو آپ نے عمل بتا ہے اس کا ایک اثر ہے کہ آپ کو بھی وہ ملتا ہے عجیب ہے آپ کریں گے تو اس کو دیکھیں گے اس اثر کو دیکھے گا آپ کو ملے یا نہیں ملے اگر نہیں ملے تو کیا کریں اور طاقف کے ساتھ کیجئے گا گارنٹی سے کہہ رہا آپ کو یہ اثر ملنا چاہیے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھئے اس اثر سے اس کے اگر محنت کی دے گا زندگی سے گناہوں کو نکال دیجئے گناہوں کے ساتھ آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے اطاعت کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ خدا نمطال ہم سب کو اپنے راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے خدا نمطال سے دعا کرتے ہیں اے پاک پروردگار تجواستہ محمد و آل محمد کا اے پاک پروردگار بحق فاطمہ و ابیہ وبالہ وبنیہ والسر المستودع فیہ اے پاک پروردگار اس قلیل عبادت اس قبول فرمائے اے پاک پروردگار زندگی کے ہر لمحے میں اپنے راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اے پاک پروردگار ہماری زندگی میں سب سے قیمتی چیز ہماری جان ہے اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرمائے اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام آمال کو ہمارے امام کی رضایت اور خسندی کا سبب قرار فرمائے ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرمائے نصرن بعد نصرن ہمیں اور ہماری تمام نصروں کو ان کے بہترین آوان و انسار میں قرار فرمائے ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیل علیم برحمتکا یا ارحم الراحمین اللہ 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 موسیقی موسیقی